السلام علیکم مناظرین میں ہوں قربان بلوچ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے یا افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے ابھی ایک ہنگنامہ تھمائی نہیں تھا کہ وزیراعظم عمران خان کا انٹریو میڈیا پہ آ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان افغانستان کا وفاد چین پہنچ گیا افغانستان کے حوالے سے صورتحال کیا بننی جا رہی ہے پاکستان کا مستقبل افغانستان کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے یہ پاکستان کی انزامیہ کا دعویٰ رہا ہے لیکن افغانستان انزامیہ وزیراعظم عمران خان کے بجائے سابق وزیراعظم میانوہ شریف کو اہمیت کیوں دے رہی ہے اور ان کے مشیر قومی سلامتی حمد اللہ موب لندن میں اگر میانوہ شریف سے ملتے ہیں تو اس پہ ہنگامہ کیوں ہے اس صورتحال پہ بات کریں گے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا نئے دوست دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں واج کریں شیئر کریں تو میں نے ذکر کیا تین نئی ڈیولیمنٹس کا ایک ڈیولیمنٹس یہ ہے کہ پچھلے ہفتے افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حمد اللہ موب نے لندن میں سابق وزیراعظم میانوہ شریف سے اہم ملاقات کی ہے اس میں افغانستان کے سفیر بھی موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ مملکتی ایک وزیر موجود تھے مسلم لیگ نون کی طرف سے عساق ڈار صاحب اس میں ملاقات میں موجود تھے اس ملاقات کے حوالے سے جو تصاویر ہیں اور ایک مختصر بیان تھا وہ افغانستان قومی سلامتی کونسل کے طرف سے جاری کیا گیا اس کے بعد پاکستان میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا خاص کر کے حکومتی حلقوں میں گھونچال آ گئی اور وزراء تڑپ اٹھے اور ایک ہنگامہ برپا کر دیا کہ میاں نواز شریف نے پاکستان دشمن اور را کے دوست سے ملاقات کی اس لیے اس کو اس صورتحال کے حوالے سے اس ملاقات کے حوالے سے جواب دینا چاہیے اس کے بعد اس ملاقات کے حوالے سے سابق وزیر خزانہ مسلم لیگ نون کے رہنمہ ساکڈار کا بیان ایک سامنے آ گیا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ ملاقات افغان صدر اشرف غنی کی ہدایت پہ ہوئی اور افغانستان انظامہ کے طرف سے کافی ماہ پہلے ایک درخواد کی گئی تھی کہ افغانستان کے کچھ ذمہ دارہ سابق وزیر ازم میاں نواز شریف سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہ چیز پارٹی میں ڈسکس ہوئی پھر تیع یہ ہوا کہ یہ ملاقات ہونی چاہیے کیونکہ امور خارجہ کا تقاضی یہ ہے کہ دشمن سے بھی بات کی جائے اس کی بات سنی جائے اور اپنا موقف بتایا جائے تو اسی فیصلے کے روشنی میں یہ ملاقات ہوئی ہے حمدللہ موقف کی سابق وزیر ازم سے جس میں دو طرفہ تعلقات اور امور درچسپی کے پربات ہوئی ہے اس میں کوئی خامی نہیں ہے لیکن وزیر وفا کی وزیر لیکن وفا کی وزیر اطلاع فوات چودری نے اس اشیو پہ ہنگامہ کھڑا کر دیا اور اس کا یہ کہنا تھا کہ سابق وزیر ازم میرانوہ شریف نے پاکستان دشمن سے ملاقات کی ہے کیونکہ افغانستان کے قوم سلامتی کے مشیر حمدللہ موقف نے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے خلاف بدزبانی کی اس کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس کے ساتھ پاکستان کی انضامعہ کے طرف سے کوئی بھی بات نہیں کرے گا جب تک وہ معافی نہیں مانتے لیکن وزیر اطلاعات فواد چودری اس سے بھی آگے چلے گئے اور اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ صرف بات یہاں تک محدود نہیں ہے کہ حمدللہ موقف نے پاکستان کے خلاف بدشبو نہیں کی لیکن وہ راہ کا دوست ہے موڈی کا دوست ہے تو وزیر اطلاعات وزیر اطلاعات وزیر اطلاعات اور تازہ ترین اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے راہ کے سب سے بڑے حلیف حمدللہ محب سے ملاقات کی جو راہ کا قریبی دوست ہے اور موڈی کا بھی قریبی دوست ہے تو محب موڈی پاک دشمنی نواز شریف کے قریب دوست ہیں تو اس لیے اس ایشو پہ جواب تلبی ہونی چاہیے یہی اس طرح کا بیان سینر وزیر اور عمران خان کے دستے راس اسد عمر نے دیا اب اس ساری صورتحال کے حوالے سے دیکھنا یہ ہے کیا میاں نواز شریف نے افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر کے ساتھ ملاقات کر کے کوئی نئی گداری کی ہے یا ایزہ سیاسی رہنما اس کو یہ ملاقات کرنی چاہیے اس کے حوالے سے مرم نواز نے ایک خوبصورت ٹوئٹ کیا اور اس ٹوئٹ کے ساتھ اس نے ایک تصویر بھی رکھی جو حمداللہ موب کی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے ملاقات کی مرم نواز نے یہ تصویر رکھے اس کے نیچے یہ لکھا کہ اس ٹوئٹ کو دیکھنا چاہیے اور اس پہ ایک سوال انشان بھی انہوں نے لگا دیا اور یہ کہا ہے کہ سفرتکاری کا تقاضہ ہے کہ ہر کسی سے بات کی جائے اور بات سنی جائے اور اپنا پیغام دیا جائے مرم نواز نے یہ ٹوئٹ کر کے ایک تیر سے دو شکار کیے ایک تو اپنے باپ کو دفاع کیا اور پھر یہ دوسرا سوال یہ اٹھا لیا کہ حمداللہ موب اگر پاکستان دشمن ہے تو وہ تو آرمی چیف سے بھی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں اب اگر انہوں نے سابق وزیراعظم سے ملاقات کی تو کونسا آسمان گری پڑا اور مرم نواز کا یہ سوال یا بہت سارے اس کے ساتھ جو خارجہ امور کے ایشو کو جانتی ہیں ان کا یہ سوال بہت ماناخیز ہے کہ کیا میاں نواز شریف کو اس ایشو پہ جواب دینا چاہیے یا یہ جواب عمران خان کو موجود اور حکومت کو دینا چاہیے کہ خارجہ امور کے حوالے سے ان کا یہ فیلور ہے کہ پڑوسی ملک کے رہنمہ ذمہ دار لوگ ان سے ملاقات نہیں کرتے لیکن سابق وزیراعظم سے ملاقات کر کے افغانستان کی موجودہ جو صورت حال ہے جس کا اثر آگے چل کے پاکستان پہ پڑنا ہے وہ اس کے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں کہ اس نئی صورت حال کو کیسے فیس کیا جائے اگر افغانستان کے موجودہ رہنمہ وزیراعظم عمران خان سے نہیں ملتے تو کیا یہ ثابتی نہیں ہے کہ موجودہ حکمت کی جو خارجہ امور کے حوالے سے پالیسی ہے یا ان کی حکمت وعملی ہے وہ ناکام ہوتی جاری ہے ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی کسی ملک کے حوالے سے برا کہتا ہے بہت بری بات ہے سفارتی حوالے سے سیاسی حوالے سے اور افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر نے اگر اس کے حوالے سے جو زبان درازی کی ہے وہ اس کو سفارتی ذرائع سے سفارتی تناظر میں اٹھانا چاہیے تھا اور اس پہ بازابتہ ایک پروٹسٹ لاؤنٹ کرنا چاہیے تھا افغانستان حکومت سے لیکن آپ مذاکرات کسی صورت میں منقطع نہیں کر سکتے موجود حالات میں جب افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی جاری ہے صرف نہ صرف پیش قدمی جاری ہے لیکن سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو فورسز عالمی جو قیادت یہاں سے افغانستان سے نکلی وہ طالبان سے ایک دیل کر کے نکلی ہیں کہ آستہ آپ پیش رفت کریں اب ہم بیچ میں نہیں پڑیں گے بات یہاں صرف ختم نہیں ہوتی اب بات تو یہ ہے کہ دوہا سے طالبان افغان طالبان کا ایک وفد چین پہنچا ہے دور روزہ دورے پہ وہ چین میں ان کے رہنماؤں سے ملاقات کر رہی ہیں اور باقی دنیا کے رہنماؤں سے بھی ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور وزیراعظم عمران خان اب یہ میڈیا پر مان رہے ہیں کہ افغان استان میں طالبان کی فتح نظر آ رہی ہے تو اس صورت حال میں افغان استان حکومت سے رابط منقطع کرنا ختم کرنا کونسی دانشمندی ہے اگر افغان رہنماؤں اشرف غنی سے لے کر قومی سلامتی کے مشیر تک اور باقی رہنماؤں موجودہ پی ٹی آئے حکمران قیادت سے ملاقات نہیں کر رہے تو میرے خیال میں پاکستان حکومت کی خارجہ امور کے رہنماؤں کو ذمہ داروں کو اس اشیو کا جائزہ لینا چاہیے اور ان کے ساتھ ایک انٹریکشن کرنا چاہیے تاکہ موجودہ حالات میں جو صورتحال بن رہی ہے افغان استان میں طالبان کی جو پیش قدمی ہے اگر خدا نہ خواستہ افغان استان میں جو طالبان کی پیش قدمی کے حوالے سے صورتحال بنتی جا رہی ہے اور تو وہاں سے افغان فوجی بھی پاکستان سرحد کے ساتھ چوکیوں پہ ہیں وہ پاکستان میں پناہ لینے پہ مجبور ہیں تو آگے چل کر اگر طالبان مزید پیش رفتی کریں گے تو شہروں سے افغان مہاجرین کا سفر پاکستان کے طرف ہوگا اور موجود حالات میں پاکستان کسی ایسی پوزشن میں نہیں ہے کہ اس صورتحال کو فیس کر سکے تو میرے خیال میں سوال اس صورتحال کا جواب وزیر عظم عمران خان کو وزیر خارج شامد قریشی کو اور حکومت کے ترجمان کو دینا چاہیے کہ موجود حالات میں افغان انظام یا افغان حکومت سے تعلقات منقطع کرنا یا ان کے ساتھ ملاقات سے انکار کرنا کونسی دارشمندی ہے اس حوال سے جواب نواز شریف کو دینا چاہیے یا عمران خان کو اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے اگر ہمرا یہ بیلاغ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے تب تک اجاز دی جی گا اللہ حافظ